اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات میں ہوں آپ کا مولیم شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی آج کی اس لیکچر میں ہم مشک نمبر نو اشاریہ دو کے سوال نمبر چھے سوال نمبر ساتھ اور سوال نمبر آٹھ کو حل کریں گے تو چلی ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں عزیز طلب و طالبات چلی ہم شروع کرتے ہیں مشک نمبر نو اشاریہ دو کا سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے ہے فاصلہ فارمولا کی مدد سے ظاہر کیجئے کہ نکات اے بی اور سی ہم خط ہیں تو چلی عزیز طلب و طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ عزیز طلب و طالبات سب سے پہلے ہم دیئے گے نکات کو لکھیں گے تو ہمارے پاس اے نکتہ ہے زیرو قومہ سات بی نکتہ ہے تین قومہ نفی پانچ اور اسی طرح سے سی نکتہ ہے نفی دو قومہ پندرہ ان تینوں نکات کو عزیز طلب و طالبات ہم خط نکات ظاہر کرنے کے لئے ہم اے بی بی سی اور سی اے سی اے بی بی سی اور سی اے معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے عزیز طلب و طالبات ہم فاصلہ کا کلیہ لکھیں گے تو دو نکات کے درمیان فاصلہ معلوم کرنے کا کلیہ ہے ایکس دو نفی ایکس ایک کا مربع جمع وائے دو نفی وائے ایک کا مربع تو یہاں پہ عزیز طلب و طالبات ہم نکات اے اور بی کے مدد سے اے اور بی کے دمیان فاصلہ معلوم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا جلزر میں تین نفی صفر کمربع جمع نفی پانچ نفی سات کمربع اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا تین کمربع جمع نفی بارہ کمربع تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا نو جمع اور نفی بارہ کمربع ایک سو چوالیس آئے گا تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں اور عزیز طلب و طالبات ان دونوں کی انتوں کو ہم جمع کرتے ہیں جمع کرنے سے ہمارے پاس آئے گا ایک سو ترک بنے اور اس کو عزیز طلب و طالبات مختصر شکل میں لکھنے کے لئے ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں نو زرب سترہ سترہ کو نو سے اگر ہم زرب دیں گے تو ہمارے پاس ایک سو ترک بنائے گا اور اس کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں نو کا جذر تین کے برابر ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تین جذر میں سترہ تو یہ ہم نے اے اور بی کے دمیان فاصلہ معلوم کر لیا اب عزیز طلب و طالبات ہم بی اور سی کے دمیان فاصلہ معلوم کریں گے اس کے لئے ہم بی اور سی نکات کو لکھیں گے بی ہمارے پاس ہے تین کومہ نفی پانچ اور سی ہمارے پاس ہے نفی دو کومہ پندرہ بی سی فاصلہ عزیز طلب و طالبات ہم معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا بی سی برابر ہے جذر میں نفی دو نفی تین کا مربع جمع پندرہ نفی نفی پانچ کا مربع یہاں سے اس کو ہم مختصر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا نفی پانچ کا مربع جمع پندرہ نفی نفی جمع پانچ مربع اور یہ عزیز طلب و طالبات ہمارے پاس بنے گا نفی پانچ کا مربع پچھ اس کے برابر ہے اور پندرہ جمع پانچ بیس کے برابر ہے بیس کا مربع یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے تو عزیز طلب و طالبات یہ ہمارے پاس بنے گا جزر میں پچھس جمع چار سو چار سو اور پچھس کو جمع کرنے سے ہمارے پاس بنے گا جزر میں چار سو پچھس اور عزیز طلب و طالبات چار سو پچھس کو ہم مختصر شکل میں لکھنے کے لیے اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں پچھس ضرب سترہ سترہ کو پچھس سے ضرب دینے پہ ہمارے پاس جزر میں چار سو پچھس بنے گا اور اس کے بعد عزیز طلبات علبات اگر ہم جزر میں پچیس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا پانچ جزر میں سترہ تو یہ ہم نے بی اور سی کے درمیان فاصلہ معلوم کر دیا جو کہ ہمارے پاس آیا بی سی اور اس کو عزیز طلبات علبات ہم نمبر دو کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہم سی اور اے کے درمیان فاصلہ معلوم کریں گے اس کے لئے ہم نقاط سی اور اے کو لکھیں گے سی نقاط ہمارے پاس ہے نفی دو کومہ پندرہ اور اسی طرح سے عزیز طلبات علبات ہمارے پاس ہے نقاط اے ہے زیرو کومہ سات ان کے درمیان ہم فاصلہ معلوم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا سی اے برابر ہے جزر میں سفر نفی نفی دو کا مربع جمع سات نفی پندرہ کا مربع یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا سی اے برابر ہے سفر جمع دو کمربع جمع نفی آٹھ کمربع تو سی اے ہمارے پاس بنے گا سی اے برابر ہے دو کمربع جو کہ ہمارے پاس بنے گا چار اور اسی طرح سے نفی آٹھ کمربع ہمارے پاس بنے گا چون سٹھ اور ان کو جمع کرنے سے عزیز طلبات علبات ہمارے پاس آئے گا جزر میں اٹھ سٹھ اور یہاں پہ عزیز طلبات علبات اٹھ سٹھ کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں چار ضرب سٹھ کیونکہ سٹھ کو چار سے ضرب دینے سے ہمارے پاس اٹھ سٹھ آتا ہے تو یہاں پہ عزیز طلبات علبات ہمارے پاس سی اے بنے گا دو جزر میں سٹھ اس کو ہم دیتے ہیں نمبر تین کا نام تو عزیز طلبات علبات اگر ہم نمبر ایک اور نمبر دو یعنی مسئلات نمبر ایک اور دو کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا نمبر ایک جمع نمبر تین سے یعنی مسئلات نمبر ایک اور تین کو جمع کرنے سے ہمارے پاس بنے گا اے بی جمع سی اے برابر ہے اے بی ہمارے پاس آیا ہے تین جزر میں سترہ جمع سی اے ہمارے پاس آیا دو جزر میں سترہ ان دونوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے سے یہ ہمارے پاس عزیز طلبات علبات بنے گا پانچ جزر میں سترہ جو کہ B C کے برابر ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں عزیز طلبات طلبات ہم نے A B اور C A کو جمع کیا تو وہ ہمارے پاس B C آیا تو عزیز طلبات طلبات اگر ہم مسعوات نمبر دو کو دیکھیں تو مسعوات نمبر دو میں B C ہمارے پاس پاند جزر میں سترا کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نمبر دو سے مسعوات نمبر دو سے اس لئے عزیز طلبہ و طالبات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکات اے بی سی ہم خط نکات ہیں اس لئے دیئے گئے نکات ہم خط نکات ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر ساتھ سوال نمبر ساتھ ہے تصدیق کیجئے کہ نکات او جو کہ سفر قومہ سفر ہے اے جو کہ جزر میں تین قومہ ایک ہے اور بی جزر میں تین قومہ نفی ایک ہے ایک متصاویل اجلا مسلس بناتے ہیں یا نہیں تو چلیے عزیز طلبہ و طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیئے گئے نکات کو لکھتے ہیں نکتہ او ہمارے پاس ہے سفر قومہ سفر اسی طرح سے نکتہ اے ہمارے پاس ہے جزر میں تین قومہ ایک اور اسی طرح سے نکتہ بی ہے جزر میں تین قومہ نفی ایک تو یہ ہمیں نکات دیئے گئے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات چونکہ ہمارے پاس نکات او اے اور بی ہیں اس لئے ہم اے بی اسی طرح سے او بی اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات ہم او اے معلوم کرتے ہیں کیونکہ یہی مسلس کے تین ازلا بنیں گے اور اگر ان تینوں کی لمبائیاں برابر آئیں گے تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ایک متصاویل ازلا مسلس بنے گی سب سے پہلے ہم فاصلہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھتے ہیں کلیہ ہمارے پاس ہے جزر میں ایکس دو نفی ایکس ایک کا مربع جمع وائے دو نفی وائے ایک کا مربع چلیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ہم اے اور بی قدر میں انفاصلہ معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا اے بی برابر ہے جزر میں اے اور بی نقات کے مطابق یہ ہمارے پاس بنے گا جزر میں تین نفی جزر میں تین کا مربع جمع نفی ایک نفی ایک کا مربع اس کو یہاں سے عزیز طلبہ و طالبات ہم حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے بی فاصلہ بنے گا یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس صفر کے برابر آئے گا اور صفر کا مربع صفر ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس بنے گا نفی دو کا مربع اور نفی دو کا مربع عزیز طلبہ و طالبات چار کے برابر ہے تو ہمارے پاس اے بی فاصلہ آئے گا جزر میں چار اور چار کا جزر دو کے برابر ہے یعنی ہمارے پاس اے بی فاصلہ ہے وہ دو کے برابر آ گیا اور اس کو ہم نمبر ایک کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہم نکتہ او اور بی کی مدد سے او بھی فاصلہ معلوم کرتے ہیں تو نکتہ او اور بی کے مطابق عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس بنے گا جزر میں تین نفی صفر کم ربع جمع نفی ایک نفی صفر کم ربع اس کو ہم حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا او بھی برابر ہے یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات یہ ہمارے پاس بنے گا جزر میں تین کم ربع اور یہ ہمارے پاس بنے گا نفی ایک کم ربع اس کو ہم مزید مختصر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مربع اور جزر آپس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بچے گا تین اور نفی اے کا مربع جو ہے وہ جمع کے ایک کے برابر ہے تو ان کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آئے گا جزر میں چار اور چار کا جزر دو کے برابر ہے تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہم نے او بی کی قیمت معلوم کر لی او بی کی قیمت ہمارے پاس آئی دو کے برابر اور اس کو ہم مساوات نمبر دو کا نام دیتے ہیں اب عزیز طلبہ طالبات ہم او اے معلوم کرتے ہیں او اور اے کے درمیان فاسا معلوم کرتے ہیں اور نقاط او اور اے کے مطابق یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا جزر میں جزر میں تین نفی سفر کا مربع جمع ایک نفی سفر کا مربع اس کو ہم حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا او اے برابر ہے یہ ہمارے پاس بنے گا جزر میں تین کا مربع جمع ایک کا مربع اس کو ہم مزید مختصر کرتے ہیں تو ہمارے پاس او اے بنے گا جزر اور مربع کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا تین اور ایک کا مربع ایک کے برابر ہے ان کو ہم جمع کرتے ہیں جمع کرنے سے یہ ہمارے پاس آئے گا چار اور چار کا جزر دو کے برابر ہے اور یہ ہمارے پاس او اے آیا اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر تین کا نام اب اگر ہم مساوات نمبر ایک دو اور تین کو دیکھیں تو عزیز طلبات طلبات مساوات نمبر ایک دو اور تین سے اے بھی برابر ہے او بھی برابر ہے او اے یعنی تینوں ہی آپس میں برابر ہیں اور یہ تینوں ہی دو کے برابر ہیں اس کا مطلب ہوا کہ تینوں اضلاع کی لمبائیاں آپس میں برابر ہیں اس لیے اے بی سی ایک متصاوی الاضلاع مسلس بناتے ہیں اس لیے دیئے گئے نکات ایک متصاوی الاضلاع بناتے ہیں اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر آٹھ سوال نمبر آٹھ ہے تصدیق کیجئے کہ نکات اے نفی چھے کومہ نفی پانچ بی پانچ نفی بی پانچ کومہ نفی پانچ سی پانچ کومہ نفی آٹھ اور دی نفی چھے کومہ نفی آٹھ ایک مستطیل بناتے ہیں اگر ایسا ہے تو مستطیل کے وطروں کی لمبائی جانیے کیا یہ برابر ہیں تو چلیے عزیز طلبہ طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیئے گئے نکات کو لکھیں گے ہمارے پاس نکتہ اے ہے نفی چھے کومہ نفی پانچ بی ہے پانچ نفی پانچ نکتہ سی ہے پانچ کومہ نفی آٹھ اور اسی طرح سے نکتہ ڈی ہے نفی چھے کومہ نفی آٹھ تو عزیز طلبہ طلبات یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ نکات یعنی اے بی سی ڈی ایک مستطیل کے ایک مستطیل بناتے ہیں یا نہیں اس کے لئے ہم اے بی اسی طرح سے بی سی سی ڈی اور ڈی اے معلوم کرتے ہیں کیونکہ یہی عزیز طلبہ طلبات چار ازلا بنیں گے مستطیل کے عزیز طلبہ طلبات سب سے پہلے ہم فاصلہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ڈی برابر ہے جذر میں ایکس دو نفی ایکس ایک کم ربا جمع وائے دو نفی وائے ایک کم ربا تو سب سے پہلے عزیز طلبہ طلبات ہم اے اور بی نکات کے دمیان فاصلہ معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا اے بی برابر ہے تو نکتہ اے اور بی کے مطابق یہ ہمارے پاس بنے گا پانچ نفی نفی چھے کم ربا جمع نفی پانچ نفی نفی پانچ کا مربا تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا پانچ جمع چھے کم ربا جمع نفی پانچ جمع پانچ کا مربا تو یہ ہمارے پاس بنے گا عزیز طلبہ طلبات گیارہ کم ربا جمع سفر کا مربا تو یہاں پہ عزیز طلبہ طلبہ یہ ہمارے پاس بنے گا گیارہ کا مربا اور مربا اور جہاں سے آپس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا گیارہ یعنی ہمارے پاس زلہ اے بی کی لمبائی آگئی گیارہ اور اس کو نمبر ایک کا نام دیں گے اب عزیز طلبہ طلبہ ہم بی سی کی لمبائی معلوم کریں گے یعنی زلہ بی سی کی تو بی اور سی نقاط کا مطابق کلیاں میں درش کرنے سے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا پانچ نفی پانچ کم ربا جمع نفی آٹھ نفی نفی پانچ کم ربا تو یہاں سے اس پر ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا صفر کم ربا جمع نفی آٹھ جمع پانچ کم ربا تو یہ عزیز طلبہ طلبہ ہمارے پاس بنے گا نفی تین کم ربا اور نفی تین کم ربا جو ہے وہ نو کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس آئے جزر میں نو اور نو کا جزر تین کے برابر ہے یعنی ہم نے زلہ بی سی کی لمبائی معلوم کر لی جو کہ تین کے برابر آئی اس کو ہم نمبر دو کا نام دیں گے اور اس کے بعد عزیز طلبہ طلبات ہم اس کے زلہ سی ڈی کی لمبائی معلوم کرتے ہیں اب سی اور ڈی نقاط کے مطابق ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے بنے گا نفی چھے نفی پانچ کم ربا جمع نفی آٹھ نفی نفی آٹھ کم ربا یہاں سے عزیز طلبہ طلبات اس کو مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا نفی گیارہ کم ربا جمع نفی آٹھ جمع آٹھ کم ربا تو یہ ہمارے پاس بنے گا سفر اور نفی گیارہ کم ربا عزیز طلبہ طلبات ایک سو اکیس کے برابر ہے اور ایک سو اکیس کا اگر ہم جذر لیں تو ہمیں ملتا ہے گیارہ یعنی سی ڈی زیلہ کی لمبائی ہم نے معلوم کر لی گیارہ اس کو ہم نمبر تین کا نام دیں گے اب عزیز طلبہ طلبہ تو اس کے زیلہ ڈی اے کی قیمت معلوم کرتے ہیں اب ڈی اے زیلہ تو ڈی اور اے نکات کے مطابقی یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا نفی چھے نفی نفی چھے کم ربا جمع نفی پانچ نفی نفی آٹھ کم ربا اس کو حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا جذر میں نفی چھے جمع چھے کم ربا جمع نفی پانچ جمع آٹھ کم ربا اس کو ہم یہاں سے مزید مختصر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا صفر کم ربا جمع تین کم ربا اور عزیز طلبہ طلبات یہ ہمارے پاس بنے گا جذر میں نو اور نو کا جذر تین کے برابر ہے یعنی ہمارے پاس جلہ ڈی اے کی قیمت آگئی تین اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر چار کا نام اس کے بعد عزیز طلبہ طلبات ہم نقاط اے بی سی اور ڈی کو مستوی میں ظاہر کرتے ہیں اور پھر ہم ان مساواتوں کا یعنی پہلی دوسری تیسی اور چوتھی مساوات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ عزیز طلبہ طلبات ہم نے نقاط اے بی سی ڈی کو ان نقاط کے ربوں کے مطابق جو ہے وہ ظاہر کیا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے نکتہ اے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ہے نکتہ بی یہ ہمارے پاس ہے نکتہ سی اور یہ عزیز طلبہ طلبات ہمارے پاس ہے نکتہ ڈی تو عزیز طلبہ طلبات ہم نے ان نقاط کے درمیان فاصلوں کو معلوم کیا ہے یہاں پہ اگر ہم مساوات نمبر ایک دو اور تین کی روح سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو زیلہ اے بی ہے زیلہ اے بی کی لمبائی ہمارے پاس آئی ہے گیارہ اسی طرح سے جو سی ڈی زیلہ ہے سی ڈی زیلہ بھی ہمارے پاس گیارہ کے برابر ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عزیز طالبات طالبات تو ہمارے پاس جو ڈی اے ہے ڈی اے زیلہ ہمارے پاس تین کے برابر آیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو بی سی ہے ظلہ بی سی کی لمبائی بھی ہمارے پاس آئی ہے تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس شکل میں اس چکور میں آمنے سامنے کے ظلہ جو ہے واپس میں برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مستطیل بناتے ہیں لیکن عزیز طلبہ طالبات اس کو مزید بہتر طریقے سے اس کتھے کی کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ ہمارے پاس جو اے بی سی اور ڈی نقاط ہیں ان نقاط پر نوے درجے کے زاویے بنتے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات ہم لکھیں گے مساوات نمبر ایک اور تین سے ایک اور تین سے عزیز طلبہ طالبات ہمیں پتا چلا کہ اے بی برابر ہے سی ڈی کے ظلہ اے بی برابر ہے ظلہ سی ڈی کے اور اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات مساوات نمبر دو اور چار سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس جو ظلہ بی سی ہے ظلہ بی سی اور ظلہ ڈی اے یہ لمبائی میں آپس میں برابر ہیں یعنی متقابلہ ظلہ کی لمبائیاں برابر ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات اگر ہم نکتہ اے اور سی کو ملاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وطر بنتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بی اور ڈی کو ملاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وطر بنتا ہے تو اس کے بعد ہم ان وطروں کی لمبائیاں معلوم کرتے ہیں اب وطر اے سی اور بی ڈی کو معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے عزیز طلبہ طالبات ہم وطر اے سی معلوم کریں گے تو نکتہ اے اور سی کے مطابق یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا پانچ نفی نفی چھے کا مربع جمع نفی آٹھ نفی نفی پانچ کا مربع تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا پانچ جمع چھے کا مربع جمع نفی آٹھ جمع پانچ کم مربع تو عزیز طلبہ طلبات یہ ہمارے پاس بنے گا گیارہ کم مربع جمع تین کم مربع تو گیارہ کم مربع عزیز طلبہ طلبات ہمارے پاس 121 کے برابر ہے اور 3 کمروانوں کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا جذر میں 130 اور عزیز طلبات علبات اس کو ہم دیتے ہیں نمبر 5 کا نام اور اس کے بعد عزیز طلبات علبات ہم دوسرے ویتر کی لمبائی معلوم کرتے ہیں اب ہم ویتر بی ڈی کی لمبائی معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا جذر میں نفی 6 نفی 5 کا مربع جمع نفی 8 نفی نفی 5 کا مربع تو یہاں سے عزیز طلبات علبات ہم زلا بی ڈی کو معلوم کریں گے جو کہ اس مستطیل کا ویتر ہے تو عزیز طلبات علبات نفی 6 نفی 5 بنے گا نفی 11 کا مربع اور یہ ہمارے پاس بنے گا نفی 8 جمع 5 کا مربع اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں نفی 11 کا مربع 121 ہے اور یہ ہمارے پاس بنے گا نفی 3 کا مربع اور نفی 3 کا مربع جو ہے وہ جمع کا 9 ہے یہ ہمارے پاس بنے گا 121 جمع 9 اور ان کو جمع کرنے سے عزیز طلبات علبات ہمارے پاس آئے گا 130 تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں عزیز طلبات علبات تو یہ ہم نے ویتر بی ڈی کی قیمت معلوم کی ہے اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر 6 کا نام اب عزیز طلبات علبات اگر ہم نمبر 5 اور 6 کو دیکھیں تو نمبر 5 اور 6 سے AC برابر ہے بی ڈی کے اور یہ دونوں ہی جذر میں 130 کے برابر ہے یعنی ہمارے پاس اس مستطیل کے دونوں ویتر جو ہیں وہ جذر میں 130 کے برابر ہیں اور مزید عزیز طلبات علبات اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ اس مستطیل کے جو نقاط ہیں ABCD ان پر 90 درجہ کا زاویہ بنتا ہے یا نہیں اس کے لیے ہم مسلس کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پہ عزیز طلبات علبات اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ عزیز طلبات علبات ہمارے پاس یہ جو مسلس ہے مسلس ABC یہ ایک قائمہ زاویہ مسلس بن رہی ہے یعنی نقاط B پر ہمارے پاس قائمہ زاویہ بن رہا ہے اس چیز کی تحقیق کرنے کے لیے عزیز طلبات علبات مسئلہ فیسہ غورس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس AC کا مربع جو ہے وہ AB کے مربع اور BC کے مربع کے مجھوہوں آکے برابر آتا ہے یعنی اگر یہ اس طرح سے آئے گا تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پاس نقاط B پر بننے والا جو زاویہ ہے وہ نوے درجہ کا زاویہ ہے یعنی اس جگہ پر قائمہ زاویہ ہے اور اگر اس جگہ پر قائمہ زاویہ ہے تو اسی طرح سے ہم باقی نقاط پر بھی عزیز طلبات علبات اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ باقی نقاط پر بھی نوے درجہ کا زاویہ ہوگا اور اگر یہ تمام زاویہ نوے درجہ کے ہوں گے اور یہ ہم بات پہلے سے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کے جو آمنے سامنے کے اضلاع ہیں وہ لمبائی میں آپس میں درمبر ہیں تو اس سے عزیز طلبات علبات اس بات کی تحقیق ہو جائے گی کہ ہمارے پاس نقاط A, B, C, D جو ہیں وہ ایک مستطیل بناتے ہیں اب عزیز طلبات علبات سب سے پہلے ہم A, B, B, C اور A, C اضلاع کو لکھتے ہیں اب عزیز طلبات علبات ہمارے پاس جو زلہ A, C ہے زلہ A, C ہمارے پاس ہے جزر میں ایک سو تیس اس کا اگر ہم ترفین میں مربع لیں تو ترفین میں مربع لینے سے یہ ہمارے پاس بنے گا A, C کا مربع پرہ پر ہے ایک سو تیس اور اس کو ہم عزیز طلبات علبات نمبر سات کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہم زلہ A, B کو لکھتے ہیں A, B کی لمبائی ہمارے پاس ہے زلہ A, B A, B کی لمبائی عزیز طلبات علبات ہمارے پاس ہے گیارہ تو یہاں پہ اگر ہم اس کا ترفین میں جزر لیتے ہیں تو جزر لینے سے ہمارے پاس بنے گا A, B کا جزر اور ترفین میں اس کا ہم لیں گے مربع ترفین میں مربع لینے سے ہمارے پاس ہی در بنے گا گیارہ کا مربع اور گیارہ کا مربع ہے تین کے برابر اور اس کا بھی ہم ترفین میں مربع لیں گے تو مربع لینے سے عزیز طلبات علبات یہ ہمارے پاس بنے گا نو اور اس کو ہم دیتے ہیں نمبر نو کا نام اب اگر ہم مساوات نمبر سات آٹھ اور نو کا بغوات جائزہ لیں تو عزیز طلبات علبات اگر ہم ایک سو اکیس اور نو کو جمع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سو تیس آتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مساوات نمبر سات آٹھ اور سات آٹھ اور نو سے ہمارے پاس عزیز طلبات علبات ایک سو اکیس اور نو کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے ایک سو تیس یعنی یعنی ہمارے پاس اے بی کا مربع جمع بی سی کا مربع برابر ہے اے سی کے مربع کے یعنی یہ مسئلہ فیصہ گورس کے کلیا کی تزدیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس نکات اے بی سی ڈی قائمہ ایک مستطیل بناتے ہیں پس دیئے گئے نکات ایک مستطیل بناتے ہیں تو یہ عزیز طلب و طالبات ہمارے پاس سوال نمبر آٹھ کا حل مکمل ہو گیا آج کے اس لیکچر میں عزیز طلب و طالبات ہم نے مشک نمبر نو اشاریہ دو کے سوال نمبر چھے سوال نمبر سات اور سوال نمبر آٹھ کو حل کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگلے لیکچر تک لیں دیجئے اجازت اللہ حافظ